ہمارے بچوں کے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگائے گئے آپ کو پتہ ہیں لوگوں میں اسی برادری کا انسان ہوں میں قسم دھاکے روزی کے حالت میں کہنے کو تیار ہوں کہ آج کے دور میں بھی ہمارے ہزاروں مدر سے کے سیکروں اساتھیدہ وہ ہیں جن کے مہینے کے آخر میں قرضے کے بغیر گھر کا خرچہ نہیں چل گئے کیا سمجھتے ہو آپ؟ احسان نہیں مانتے؟ بڑے بڑے اداروں کے اساسدہ کا جو حال ہے اگر میں وہ آپ کو بتاؤں تو آپ کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی چھوٹے ہی مدر سے وہ مقادی پر ذکر ہی کیا ہمارے نجد العلمہ میں ایک استاد تھے بہت سینئر استاد ہمارے بھی استاد ہمارے استادوں کے بھی استاد ہمارے استادوں کے استادوں کے بھی استاد ان کے اہلیہ مکرمہ دماغی بیماری میں مقترہ ہو گئی کچھ دن ہسپتال میں رہی پھر گھر آ گئی تو ہم لوگوں نے پتہ لگایا ہے کہ گھر جو آ گئی تو حالت بہتر ہو گئی تمہارے وہاں کہا نہیں بہتر تو نہیں ہوئی وہ تو گھر میں بھی لاکر زنجیروں میں جھکڑی رہتی ہیں بچاری زنجیروں میں باندھنا پڑتا ہے تو میں ان استاد کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور بہت ڈڑتے ڈڑتے گھبراتے گھبراتے میں نے ان سے کہا کہ اممہ جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے گھر میں اور اسپتال سے آپ لے آئے ان کو تو کیا بات ہے علاج چوڑا سا اور ہو جاتا تو سلام ہو ان کی روپ پر ان کا انتقال ہو چکا سر جھکا لیا سر کیوں جھکایا وہ اپنے آنسوں کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں کہیں میرے شاگرد کے سامنے وہ دو خطرے جو بے اختیار نکل آئے یہ اس کے سامنے آنے جائیں لیکن میں نے دیکھ لیے میں نے ان کے گھٹیوں پر ہاتھ رکھ دیا میں نے کہا آپ کو قسم ہے اس رشتے کی جو میرا آپ سے ہے آپ ذرا مجھے کشتوں اشارہ کریں کہیں بہت مہنہ علاج ہے سجدہ ادمیہ بہت مہنہ علاج میں میں سمجھ گیا اللہ اکبر کیا ہو گیا ہی سمت کو بھائی چاہے جواب دیں گے ہم اللہ کے ہاں ہمیں اپنی بیٹوں کی شادی میں پانچ لاکھ دس لاکھ خط کرنے کے پیسے ہیں ہمارے پاس ادھار لے کر خط کرنے کے پیسے ہیں لیکن بخوابی مسلم اور مشکاق سے لے کر یسند القرآن اور نورانی قائدہ پڑھانے والوں کے خدمت کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں دفع ہے ایسی بخیل قوم پر اللہ کی پھٹکار نہیں پر لہو میں تل نبی کا جس میں تل یاد آتا ہے